بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیویرز لائف لائن سٹوڈیو میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و حافظ ہوں گے دوستو لائف لائن سٹوڈیو میں ہاں ہم آپ کے لیے ایک ہورر سٹوری یعنی کہ دراؤنی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دراؤنا واقعہ سنانے والے ہیں اور دوستو یہ واقعہ ہمیں تہلیدی طور پر ایک ہمارے دوست نے بھیجا ہے دوستو ایسی ہی انفرمیشن آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی کوئی ویڈیو آپ کے خدمت پر لے کر حاضر ہو تو ابھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کر بتا دیجئے ہم آپ کی پسند کی ویڈیو آپ کے خدمت پر لے کر حاضر ہو جائیں گے دوستو آج کی ویڈیو کے آگا سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائف لائن سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کریں تاکہ وہ تمام ویڈیوز بروقت بزرگی نوٹفیکشن آپ کو موصول ہو جائیں جو ہم صرف آپ کے لیے لے کر آئیں گے دوستو ویڈیو کا بغائدہ آغاز کرتے ہیں اور اس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ تحریری طور پر ہمارے ایک دوست نے ہمیں بھیجا ہے جس کے مطابق یہ دسمبر کا معینہ تھا اس دن میں لندن سے واپس پاکستان آ رہا تھا گجرات کی قریب ہی میں نقصبہ ہے میری فلائٹ اسلام آباد پہنچی تو اس وقت سپہر ہو چکی تھی میں نے ایک نیجی ٹیکسی والے سے بات کی تو اس نے بہت زیادہ پیسے مانگ لیے اتفاق سے ایک خاتون بھی وہاں ہی کری تھی وہ لالا موسا کے پاس جانا چاہتی تھی کرایا کھم کرانے کا یہ طریقہ بہتر تھا کہ ہم دونوں ٹیکسی اکٹھے کرا لیتے اور اس بات پر ٹیکسی والا بھی متفق تھا بلکہ وہ خاتون بھی زیادہ کرایا کی وجہ سے مجھ سے پہلے اس سے بات کر چکی تھی خاتون کا نام شمائلہ تھا عمر کوئی چالیس سال کے قریب اور رنگت اس کی ساملی تھی اس کے بال اس کے کندوں تک تھے وہ ایک نفیس عورت لگ رہی تھی اس کے بغور وہ امریکہ سے آئی تھی اور اس سے پہلے بھی اس طرح اکیلی سفر کرنے کی عادی تھی دوستو وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا راستے بھر ہمارے دمیان کوئی ایسی بات چک نہیں ہوئی تھی ویسے بھی میں باتونی نہیں ہوں اور مجھے خاموش رہنا زیادہ پسند ہے جب ہم کھاریاں پہنچنے والے تھے تو اس نے ایک پیٹرول پم کے پاس سے بائیں جانب جانے والی ایک سڑک کی طرف اشارہ کیا کہا کہ میرا گھر اس جانب ہے میڈن آپ نے تو کھاریاں جانے کا کہا تھا وہ گھر کہاں جانا ہے آپ جبکہ رات ہو رہی ہے ڈرائیور نے کہا یہ کھاریاں ہی ہے یہاں سے دور نہیں جانا ہمیں اس نے کہا ڈرائیور نے مو بنا کر کن لکھیوں سے میری طرف دیکھا اور مجھے سمجھا گئی کہ وہ ناغوار کیوں ہو رہا ہے کیونکہ جس سڑک پر اس نے گاڑی موڑی تھی وہ کچھا پکا راستہ تھا پہاڑی دھلوانوں کو تیہ کرتے ہوئے وہ گاڑی احتیاط سے چلا رہا تھا لیکن ابھی تک کسی عباری کا نام و نشان تک نہیں مل رہا تھا ڈرائیور کے علاوہ اب میں بھی پریشان ہو گیا لیکن وہ خاتون بڑی مطمئن تھی اور مو میں چونگم چبا رہی تھی کتنی دور ہے میڈم میں نے پوچھا تو وہ بھولی بس آیا ہی چاہتا ہے بس آنے ہی والا ہے یوں ہی کوئی دس کلومیٹر بعد ایک گاؤں آیا اور وہ کرایا عدا کر کے اتر گئی میں نے ڈرائیور سے کہا اب میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ چاہتا ہوں سفر کی تکر پہلے ہی تھی اب تو اس کچھے پہاڑی راستے کی وجہ سے میرے انچر بنچر بھی ہل گئے تھے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دھکن کی وجہ سے سو گیا اچانک ایک زوردار جھٹکے سے میری آنکھ کھلی دیکھا کہ ڈرائیور پریشان ہے اور گاڑی سے اتر رہا ہے کیا ہوا؟ میں نے پوچھا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم ابھی تک اسی کچھے پر ہیں سر وہ وہ بہکہ ہو کر بولا وہ اس قدر پریشان تھا کہ ہکلا کر بولنے لگا اور گاڑی کے سامنے اور آگے پیچھے دیکھنے لگا وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا سر وہ میڈم اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اور ٹکر لگنے کے بعد کہاں گئی ہیں میں وہ دیکھ رہا ہوں میں نے کہا کیا مطلب ادھر تو کوئی نظر نہیں آ رہا میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھا لیکن کوئی انسان تو کیا کوئی جانور بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا جو گاڑی سے ٹکر آیا ہو آپ کو نیند کا جھونکا آ گیا ہوگا میں نے کہا تو وہ گاڑی کے پونٹ کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ دیکھیں گاڑی کا پونٹ پچکا ہوا تھا اور اس پر کوئی اور نشان نہیں تھا سوائے ایک مسئلے ہوئے چونکم کے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کوئی گاڑی سے ٹکر آیا ہے لیکن ہم دونوں نے گاڑی سے پچاس پچاس میٹر تک تفصیلی طور پر ڈھون لیا لیکن ہمیں کوئی زخمی یا مردہ خاتون نظر نہیں آئی یا مردہ انسان بھی کوئی نظر نہیں آیا چلو یار اللہ جانے کون تھی میں نے اسی تسلی دی وہ بدستور پریشان تھا اب کیا کر سکتے ہیں گاڑی کے ڈنٹ کے خرچہ میں دے دوں گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے ڈرائیور سے کہا اس ڈرائیور نے کہا کہ سر میری پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ گاڑی کا نقصان ہو گیا میں اس بات پر پریشان ہوں کہ اس میڈم فو تو ہم اس کے گاؤں میں اتار کر آئے تھے وہ یہاں تک کیسے واپس آ سکتی ہے ڈرائیور کی بات سن کر میں بھی چونکا نہ کر یار کوئی اور ہوگی تمہیں مخالطہ بھی تو ہو سکتا ہے یقیناً تمہیں کوئی مخالطہ ہوا ہوگا اس ڈرائیور نے کہا کہ اللہ کے قسم وہ وہی خاتون تھی روشنی میں اس کا پورا چہرہ میں نے دیکھا تھا میں کیسے بھول سکتا ہوں اس چہرے کو میں آپ اس کی بات پر کیا کہہ سکتا تھا میں اسی ششو پنج میں ہم جی ٹی ٹوٹ تک پہنچے اور پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی بنے ہوئے ایک ہوتیل میں رکھ کر چائے پینے لگے ڈرائیور نے ہوتیل والے سے اس بات کا ذکر کر دیا میں اسے روکتا ہی رہ گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر واقعی کوئی اس کی گاڑی سے تکرایا تھا تو پولیس ہم کو دھر سکتی تھی اور میں اس عذاب میں نہیں پڑنا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنے گھر جانا چاہتا تھا ہوتیل والے نے ڈرائیور کی بات سنی اور بڑی یہ جیپ بات بتائی یار وہ امریکہ والی بی بی ہوگی میں تو ایسے کرسی سے اچھلا جیسے منو بارود بھٹ گیا ہو میری سیٹ کے نیچے یہی حال اس ڈرائیور کا بھی تھا دو ماہ پہلے وہ بچاری اکیلی امریکہ سے آئے تھی لیکن کسی کمبخت نے اس کو گاؤں تک پہنچانے کی بجائے پہاڑوں کے ویرانے میں عزت لوٹ کر قتل کر دیا تھا اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے آپ پانچ میں فرد ہیں جن کے ساتھ یہ واقعہ بیش آ چکا ہے اور سب لوگوں کو یہ کہانی معلوم ہے اللہ اس کی روح کو قرار دے اور دعا کریں کہ اس کے قاتل پکڑے جائیں اس کے بعد کا سفر ہم دونوں نے کیسے دے گیا یہ اللہ ہی جانتا ہے میں آج تک اس واقعے کو نہیں بھول سکا اور اب کبھی پاکستان واپس آتا ہوں تو کسی اور کے ساتھ گاڑی شیئر نہیں کرتا کیونکہ یہ واقعہ سنتے ہی میرا خوف بڑھ جاتا ہے مجھ پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے میں آج بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ خاتون کون تھی اور کہاں سے آئی تھی اور وہ درندے کون تھے جنہوں نے اس پر چاری کی عزت لوٹی یہ مکروہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے ساتھ کیا ماجرہ فرمایا ہے کیا واقعے دور پر وہ اس کی روح تھی یا کچھ اور آج تک میں یہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ واقعہ کیا تھا وہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا اور اس سوال کا جواب میں آج تک تلاش نہیں کر پایا کہ وہ خاتون کون تھی اور جب اس ہوتل والے کی بات یاد آتی ہے تو میں اور پریشان ہو جاتا ہوں اسی طرح کا ڈر اور خوف میرے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اور میں اکثر ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچتا ہوں جس طرح ہوتل والے نے بتایا تھا کہ آپ پانچ میں وہ ورد ہیں جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ان پانچ افراد کے ساتھ کیا حال ہوا ہوگا ان کا ان پر جب یہ گزری ہوگی ان پر یہ پیتی ہوگی لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا صرف ہمادی گاڑی کو ہی سرہ سا نقصان پہنچا لیکن آج بھی یہ واقعہ میرے ڈونگٹے کھڑے کر دیتا ہے اور خوف بڑھا دیتا ہے میں آج بھی اس خوف میں آج بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ خاتون گون تھی اس خاتون کی شکل آج بھی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور میں در اور خوف کے مارے کام پرے لگتا ہوں اور دوستو اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ اس خاتون نے ہمیں نقصان اس لیے نہیں پہنچایا کہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی غلط عرکت کرنے کی کوشش نہیں کی ورنہ جس طرح اس کے ساتھ ہوا اور جس طرح ہوتل والے نے بتایا کہ اس کی موت واقع ہو گئی اگر کوئی اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت مزید کرتا تو وہ اس کو نقصان ضرور پہنچاتی لیکن شاید اللہ تعالی نے ہمیں اس میں محفوظ اسی لیے رکھا کہ میری نیت بالکل صاف تھی اور میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ بھی اچھا ڈرائیور تھا اس کی نیت بھی صاف تھی اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو ضرور نقصان پہنچاتی ہوگی وہی خاتون یا اس کی روح جو اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی دوستو آج بھی یہ واقعہ میرے ڈونگٹے کھڑے کر دیتا ہے اور میں استغفار کا فرد کرنے لگتا ہوں اور ایک لکر سے پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتا ہوں پھر جا کر مجھے کچھ سکون نصیب ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اس ویڈیو میں کوئی کمی بیشی کوئی گتا ہی ہو گئی ہو تو بھی آپ ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور آگا کی جگہ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کیونکہ یہ سچا واقعہ ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی کوئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو بھی آپ ہمیں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگا کی جگہ کومنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں اپنا پسندیتہ بیان یا پسندیتہ ٹاپیک لکھ کر بھیج دیجئے تاکہ ہم اس پہ آپ کے لیے ویڈیو بنا کر آپ کے خدمت میں بیش کر سکیں دوستو اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشداروں کا خیال لکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اہامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں بھی اپنی حفظ و آمان میں رکھے